بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ انتہائی قابل صد احترام سامن و ناظرین میں نے مرزا محمد علی انجینئر جنہوں نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کے خلاف بولتے ہوئے ہی کہا تھا کہ وہ پھینٹی کے ڈر سے نبی کریم علیہ السلام کی مدد نہیں کرتے تھے جب میں نے اس پر ان کی گریفت کی تو مرزائیوں کی طرف سے کچھ سوال و جواب ہوئے میں نے ان کو جواب دیا پھر حال ہی میں مرزا کا کوئی چاہنے والا ہے یوٹیوب پر میری زندگی کے نام سے اس کی آئی ڈی ہے تو انہوں نے میری ویڈیوز کے نیچے کمنٹس کیے اور کمنٹس ظاہری بات ہے جو مخالف ہوتا ہے وہ تو مخالفت میں ہی کرتا ہے تو سینکڑوں کمنٹس آتے ہیں ڈیلی جو مجھے گھالیاں دے رہے ہوتے ہیں کوئی کچھ کہہ رہے ہیں کوئی کچھ کہہ رہے ہیں اور ہزاروں کمنٹس ایسے ہوتے ہیں جو الحمدللہ میری فیور میں ہوتے ہیں جو تعریف بھی کر رہے ہوتے ہیں شکریہ بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں دعاوں سے بھی نواد رہے ہوتے ہیں بارل یہ تو سسٹم چلتا رہتا ہے تو کبھی میں نے یہ گالیاں دینے والوں کو اور چبلے مارنے والوں کو ان کے خلاف کسی قسم کا کبھی کوئی کلپ ریکارڈ نہیں کیا یہ کہہ دی ہے میں نے کہ کمنٹس میں بولنے کی بجائے سامنے آ کر بات کر لو جو تمہیں تکلیف ہے تو لیکن کچھ کمنٹس ایسے آئے ہوئے ہیں کہ میں بولنے پر مجبور ہو گیا ہوں تو وہ جو مرزا صاحب کا آدمی ہے میری زندگی کے نام سے جس کی آئی ڈی ہے تو انہوں نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہو پر سخت تنقید کرتے ہوئے آپ کی صحابیت کا بھی انکار کیا آپ کے اسلام کا بھی انکار کیا اور کہا کہ اتنا نقصان اسلام کو ابو جہل اور ابو لہب نے نہیں پہنچایا جتنا نقصان اسلام کو امیر معاویہ نے پہنچایا ہے کہتا ہے کہ امیر معاویہ کے غلیظ اسلام نے تو اسلام کو صرف بدنام کیا ہے تو کہا کہ ہزاروں صحابہ کے وہ قاتل ہیں تو بارہل انہوں نے اور بھی باتیں کی ہیں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہو کی صحابیت کا بھی انکار کیا ان کے اسلام کا انکار کیا ان کو گالیاں دی تنقید کا نشانہ بنایا برا بھلا کہا تو یہ باتیں ہیں جنہوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس پر بھی کچھ معروضات پیش کروں تو سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہو ہوں یا پھر سرکار کا کوئی اور صحابی ہو پوچھنے کی بات یہ ہے صحابہ کو پیدا کرنے والا ان کو صحابیت کا درجہ مرتبہ عطا فرمانے والا ان کو شان اور عظمت دینے والا کون ہے اللہ ہے یا تم ہو تو اللہ ہے نا تو پھر یہ معاملہ بھی اللہ کریم کی بارگاہ میں جائے گا نا کہ اللہ تعالی کیا ارشاد فرماتا ہے ان کے بارے میں چاند اور بھی کمنٹس انہوں نے کیے تھے لیکن انہوں نے ڈلیٹ کر دیئے تو بارہل میں جواب عرض کیے دیتا ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں کیس لے کر چلتے ہیں یا اللہ تو ارشاد فرما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے صحابہ کے بارے میں کیا یہ سب جنتی ہیں کیا ان سے جو بتاکازہ بشریت لگزشے ہوئی ہیں یا اللہ ان کی کوئی معافی تلافی ہے تو انہوں نے ان کو معاف فرما دیا یا نہیں معاف فرمایا تو یا اللہ تو بیان فرما تو سنیے ہمارا خالق مالک پروردگار ارشاد فرماتا ہے فرمایا اللہ نے ان کو معاف فرما دیا ہے کہیں فرمایا عفا عنکم اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے معاف فرما دیا ہے تو جب اللہ تعالی خود معاف فرما رہا ہے معافی کا اعلان فرما رہا ہے اور بیان بھی قرآن کے اندر کیا جا رہا ہے تو میاں جب اللہ معاف فرما دے بات بھی قرآن کے اندر آ جائے اب تمہاری بات کو کون مو لگائے گا اللہ کی بات مانی جائے گی نا کہ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے صحابہ کو معاف فرما دیا ہے اور تم نے یہ کہا کہ اہد کے میدان میں بھاگ گئے تھے سارے صحابہ حضور علیہ السلام پر جان نہیں وارا کرتے تھے تو سن لو وہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک آزمائش تھی کڑا وقت آیا نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ درہ مت چھوڑنا لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ جنگ فتح ہو رہی ہے دشمن بھاگ رہا ہے ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا ہو کہ نبی کریم علیہ السلام کے اس ارشاد پر عمل ہو چکا ہے چونکہ ہمیں درہ پر اس لئے بٹھائے تھا کہ دشمن حملہ نہ کر سکے اب جنگ فتح ہو گئی ہے دشمن بھاگ رہا ہے باقی صحابہ مالِ غنیمتی کٹھا کر رہے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ مل کر مالِ غنیمتی کٹھا کریں تو حضور علیہ السلام کی ارشاد پر عمل ہو چکا ہے یا تو انہوں نے یہ سمجھا یا پھر دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کی توجہ نہ رہی ہو اس طرف بس جب دیکھا دشمن بھاگ رہا ہے تو خوشی کے اندر وہ بھی دوڑے چلے ہے درہ چھوڑ دیا اور نبی کریم علیہ السلام کا جو ارشاد تھا اس پر ان کی توجہ نہ رہی تو بارہل یہ ایک مسٹرک ہوئی یہ ایک لغزش ہوئی تو میں پھر یہ پوچھوں گا لغزش ان سے ہوئی تو ان کا مالک کون ہے ان کو جنت کس نے دینی ہے تم نے دینی ہے یا اللہ نے دینی ہے ان کا مالک کون ہے ان کو بخشنے والا کون ہے پروردگار ہے نا تو پروردگار ارشاد فرماتا ہے عفا عنکم کہیں فرمایا وَلَكَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کے قصور کو ان کی لغزش کو معاف فرما دیا ہے ایک اور آیت کریمہ بھی سنتے جائیے اللہ تعالی نے نہ صرف خود معاف فرمایا ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کو بھی حکم ارشاد فرمایا کہ حبیب آپ بھی معاف فرمائے فرماتا ہے پروردگار فَاعْفُ عَنْهُمْ محبوب انہیں معاف فرما دے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اور ان کے لئے بخشش بھی مانگ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ اور ان کو اپنی مشاورت میں اپنے مشورے میں شامل بھی فرمائیے اللہ نے خود بھی معاف فرمایا اور ان کی سفارش کرتے ہوئے اپنے محبوب سے بھی فرمایا حبیب میں نے معاف فرما دیا تو آپ بھی معاف فرمائیں اور اللہ کی بارگاہ میں ان کے لئے استغفار فرمائیں ان کے لئے بخشش چاہیں اور ان کو خود سے دور نہیں کرنا ان کو اپنے مشوروں کے اندر شامل بھی فرمانا ہے تو کہاں آپ کا اعتراض اور کہاں رب الرحمن کا ارشاد تو رب الرحمن کے ارشاد کیا آگے بھئی آپ کی بات کی کیا ویلیو ہے آپ کی بات کون سنے گا لہذا یہ آپ اپنی باتیں سنبھال کر رکھئے مرزا انجینئر صاحب آپ سے میں ایک بات کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ دیکھ لیں آپ جو آئے دن صحابہ اکرام علیہ مردوان تابعین اور اجلہ علماء فقہہ کے خلاف جو آپ زبان تان دراز کرتے رہتے ہو اس کا یہ نتیجہ ہے کہ آج آپ کے ماننے والے آپ کے چاہنے والے آپ کے طریقے پر چلنے والے صحابہ اکرام علیہ مردوان کو اپنی زبان کا نشانہ بنا رہے ہیں امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالی عنہ تک سب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو نشانہ بنایا تو انہوں نے آپ کی طرح حضرت امیر معاوی کو بھی نشانہ بنایا اور دیگر صحابہ اکرام کو بھی نشانہ بنایا جیسا کہ آپ نے بھی امیر معاوی پر اعتراض کیا تو انہوں نے بھی کیا تو بارحل اگر آپ مرزا صاحب حضرت امیر معاوی کو مسلمان سمجھتے ہو اور ان کو صحابی رسول مانتے ہو تو پھر میں آپ سے کہوں گا کہ یہ جس نے آپ کا نام لے کر آپ کے ماننے والے نے امیر معاوی کے صحابیت اور ان کے اسلام کا انکار کیا ہے تو آپ خود اس کا جواب دیجئے اگر آپ بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ امیر معاوی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی نہیں ہیں مسلمان نہیں ہیں امان اور اسلام سے خارج ہیں اگر آپ کبھی یہی موقف ہے تو فقیر آپ کو چیلنج کرتا ہے آپ اپنے تمام چلوں کے ساتھ اس موضوع پر میرے ساتھ بیٹھ جائیے انشاء اللہ تعالی قرآن و حدیث پڑھ کر میں حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان اسلام ان کی صحابیت نہ ثابت کرو تو مجھے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا گدا نہ کہنا سنیے حدیث رسول بخاری شریف کے اندر موجود ہے ہمارے آقا نامدار مدینہ کے تائدار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں ان ابنی حازہ سیدن فرمایا کہ یہ جو میرا بیٹا ہے حسن فرمایا یہ سردار ہے وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُسْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِي آتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمَيْنِ فرمایا ان قریب اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان دو جماعتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعے سلو کروائے گا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جماعت کو اور حضرت علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الكریم ان کی جماعت کو دونوں جماعتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان قرار دیا ہے اس لئے فرمایا فِي آتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمَيْنِ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان فرمایا یہ میرا بیٹا سلو کروائے گا اس لئے فرمایا کہ میرا بیٹا حسن جو ہے یہ سید ہے اور حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا جان کے اس ارشاد مبارک کے مطابق جب آپ کا زمانہ خلافت آتا ہے تو چھے مہینے امیر معاویہ کے ساتھ معاملات چلتے رہتے ہیں چھے مہینے کے بعد حضرت امام حسن نے اپنے بھائی جان حضرت امام حسن کو ساتھ لیا اور دونوں نے مل کر اپنے نانا جان کی ساری امت کو حضرت امیر معاویہ کی گود میں ڈال دیا اور ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور ان کی حکومت کو تسلیم کر لیا اور ان کے حامی اور مددگار بنے اور آپ اس میں بڑے اور پیار اور محبت والے تعلقات بھی قائم رہے حضرت امیر معاویہ ان کو سالانہ تحائف بھی بھیجتے رہے تو حضرت امام حسن حضرت امام حسین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ تحفہ تحائف قبول بھی فرماتے رہے ہیں تو جب نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ دو مسلمان جماعتوں کے درمیان یہ میرا بیٹا سلو کروائے گا تو لازم ٹھہرا کہ وہ دونوں جماعتیں مسلمان ہیں آپ کمال ہیں کمال کے انسان ہو بھئی نبی کریم علیہ السلام کی اس ارشاد مبارک کو آپ رد کر رہے ہو آپ کہتے ہو کہ امیر معاویہ کا لشکر جہنمی ہے آپ کہتے ہو امیر معاویہ کا گروہ جنت میں نہیں جا سکتا وہ جہنم میں جائے گا وہ اسلام سے خارج ہے بھئی اگر اسلام سے خارج ہوتے تو نبی کریم علیہ السلام صاف ارشاد فرما دیتے کہ امیر معاویہ کا لشکر جہنمی ہوگا کافروں کا لشکر ہوگا بلکہ سرکار نے ایسا نہیں فرمایا فرمایا کہ فرمایا میرا یہ بچہ دو مسلمان جماعتوں کے درمیان سلو کروائے گا تو نبی کریم علیہ السلام نے دونوں جماعتوں کو مسلمان قرار دیا ہے تو آج بھی بندے کا پتر اور مسلمان سچا وہ ہے جو نبی کریم علیہ السلام کے اس ارشاد مبارک کے سامنے اپنا سار ماتھا ٹیک دے کہے آقا ہمیں تاریخ پر اعتبار نہیں ہیں آپ نے جو ارشاد فرمایا وہ حق ہے سچ ہے جب آپ نے فرما دیا کہ امیر معاویہ بھی مسلمان ہیں ان کا لشکر بھی مسلمان ہے تو آقا ہم تسلیم کریں گے امیر معاویہ اور ان کا لشکر دونوں مسلمان ہیں اب آپ کی مرضی میرے کندے تو اتنے طاقتوار نہیں ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کے اس ارشاد مبارک کو چیلنج کر سکوں میرے کندے اتنے طاقت نہیں رکھتے کہ شہزادے جو ہیں وہ سلو کریں اور میں میرے معاویہ کے ساتھ لڑائی رکھوں ہمیں تو صرف اتنا پتہ ہے کہ شہزادو جس سے تمہاری لڑائی اس سے ہماری لڑائی جس سے تمہاری سلو اس سے ہماری سلو جب تک تمہاری لڑائی تب تک ہماری لڑائی جب تمہاری سلو ہوگی تو ہماری بھی سلو ہو چکی ہے اب جو بندہ کہتا ہے کہ میں امیر معاویہ سے سلو نہیں کرتا کیونکہ حضرت علی کے ساتھ ان کے معاملات چلتے رہے جنگ جدل ہوتا رہا تو اس لئے میں ان کے ساتھ سلو نہیں کرتا تو میں پوچھتا ہوں آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زیادہ وارث ہو یا حضرت امام حسن مجدبہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما یہ زیادہ وارث ہے مولا علی کے تو آپ تو کچھ نہیں لگتے بھائی آپ ان کے کچھ نہیں لگتے مولا حسن مولا حسین یہ مولا علی کی زیادہ وارث ہیں تو جو مولا علی کی سگی اولاد ہیں جنہوں نے سارے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے وہ تو حدیث رسول میں دی گئی پیشینگوئی کے مطابق امیر معاویہ کو مسلمان مان کر ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر کے اپنے نانا کی ساری امت ان کی گود میں ڈاہ رہے ہیں اور آپ ہیں کہ شہزادوں سے بھی بغاوت کرتے ہو تو کہہ دو نا پھر آپ شہزادوں سے زیادہ مولا علی پر حق رکھتے ہو یا پھر یہ بکو کہ آپ شہزادوں سے زیادہ سمجھ دار ہو جب آپ زیادہ حق نہیں رکھتے زیادہ سمجھ دار نہیں ہو تو پھر مان لو نا جنتی جوانوں نے جو فیصلہ فرمایا تھا وہ برحق ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں صحابی رسول ہیں جس کو شک ہو الحمدللہ فقیر اس کے ساتھ بات کرنے کے لئے تیار ہے ٹائم تیہ کرے جگہ تیہ کرے انشاءاللہ تعالی دنیا نظارہ کرے گی جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کانا زہو کا اور رہی یہ بات آپ یہ کہتے ہیں کہ جی سارے صحابہ جنتی نہیں ہے اچھا جی آپ قرآن پڑھیں سارے صحابہ جنتی نہیں ہے شاباش حدیث رسول پڑھیں کہ سارے صحابہ جنتی نہیں ہے قرآن ہے تو پیش کریں حدیث ہے تو پیش کریں جب قرآن نہیں کہتا حدیث نہیں کہتی کسی صحابی نے بھی ایسا نہیں کہا تو پھر آپ کی بکواس کا اعتبار کون کرے گا لیجئے قرآن میں پیش کرتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سب کے سب جنتی ہیں ہمارا خالق مالک پروردگار ارشاد فرماتا ہے لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ جنت کا وعدہ فرما لیا ہے قرآن کہے سارے جنتی ہیں آپ کہیں جی نہیں سارے جنتی نہیں ہے پھر آپ کی بات ویلڈ ہوگی یا قرآن کی بات ویلڈ ہوگی آپ کیسے مبلغ ہو بھئی پھر قرآن پر آپ کا اعتبار اور ایمان ہوا یا ہمارا ہوا رہا آپ تو قرآن کی بھی منکر بن رہے ہو مانو یا تو سرکار کے سارے صحابہ جنتی ہیں سارے صحابہ شان والے ہیں قرآن کہتا ہے آپس میں بڑا پیار ہے آپس میں بڑے مہربان ہیں اور آپ لوگ تاریخ کی کتابنیاں لے کر لوگوں کو درس دیتے پھر آپس میں لڑتے تھے مرتے تھے ایک دوسرے کا حق مارتے تھے تو پھر آپ کی بات کا اعتبار کیا جائے گا یا قرآن کا اعتبار کیا جائے گا فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ جو ہیں یہ مومنوں کے لئے بڑے نرم ہیں کافروں کے لئے بڑے سخت ہیں کہیں فرمایا اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَا صحابہ آپس میں بھائی بھائی ہے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں کہیں فرمایا وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْكُنتُمْ دست ہوں لیکن پھر بھی وہ اپنے پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں قرآن یہ کہے اور آپ کہیں گے جی لڑتے تھے مرتے تھے تو قرآن کے سامنے آپ کی ان باتوں کا آپ کی ان کتابوں کا آپ کی ان حوالوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے ہمارے سامنے کے حجت اور دلیل اللہ کا قرآن ہے قرآن کے مقابلہ میں جو بھی بات آئے گی خواہ بخاری میں ہو خواہ کسی کتاب میں ہو تاویل ممکن ہوگی تو ہم تاویل کریں گے وگرنا قرآن کو ہم قبول کریں گے اور اس کتاب کو رد کر دیا جائے گا اس روایت کو رد کر دیا جائے گا تو جب قرآن نے کہہ دیا صحابہ اکرام کے بارے میں فیصلہ دے دیا سب جنتی ہیں آپس میں مہربان ہیں آپس میں نرم ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں آپس میں ایک دوسرے کی ضرورتوں پر ترجیح دیتی ہیں ایک دوسرے پر جانوارتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کا عدب اور لحاظ کرتے ہیں جب قرآن یہ سب کچھ بیان کر رہا ہے تو پھر قرآن سچا ہے صحابہ بھی سچے ہیں الحمدللہ صحابہ کے نام لیوہ سنی بھی سچے ہیں صحابہ پر زبان تان دراز کرنے والا جھوٹا اہلِ بیعتِ مصطفیٰ پر اعتراض کرنے والا زبان تان دراز کرنے والا جھوٹا اولیاء اللہ کی خلاف بک بک کرنے والا صدیق اکبر کی شان میں بک بک کرنے والا امیر معاویہ کی شان میں بک بک کرنے والا جھوٹا ہے قرآن بھی سچا ہے اور قرآن کا دامن تھامنے والا سنی بھی الحمدللہ سچا ہے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ